مکی آرثر اپنے عودے سے مصطافی ہو گئے مکی آرثر گرانٹ بریڈ برن اور انڈریو پٹوک اپنے عودوں سے مصطافی ہو گئے ترجمان پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق مکی آرثر گرانٹ بریڈ برن اور انڈریو پٹوک جنہیں گزشتہ سال نومبر میں اپنے رول میں تبدیلی کے بعد لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں فرائض سونپے گئے تھے انہوں نے اپنے اپنے عودوں سے استیفہ دے دیا ہے فرجمان پی سی بی کے مطابق گزشتہ سال اپریل میں مکی آرثر کو پاکستان منس کرکٹ ٹیم کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا تھا جبکہ گرانٹ بریڈ برن کو گزشتہ سال کے شروع میں پاکستان کے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا جنوبی افریقہ کے سابق کرکٹر انڈریو پٹوک گزشتہ اپریل سے پاکستان کے بیٹنگ کوچ تھے اپنے حالیہ دور سے پہلے مکی آرثر دوہزار سولہ سے دوہزار انیس تک پاکستان منس کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے جس کے دوران پاکستان نے آئی سی سی کی ٹیسٹ ٹیم کی درجہ بندی میں نمبر ون پوزیشن حاصل کی اور دوہزار سترہ کی آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی بھی جی تھی بین الاقوامی کرکٹ میں مکی آرثر جنوبی افریقہ آسٹریلیا اور سری لنکا کے ہیڈ کوچ کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں ستاون سالہ گرانٹ بریڈ برن جنہوں نے انیس سو نوے سے دوہزار ایک تک اٹھارہ انٹرنیشنل میچوں میں نیوزی لینڈ کی نمائندگی کی دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک پاکستان منس ٹیم کے فیلڈنگ کوچ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے اکتوبر دوہزار اکیس تک نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہائی پرفارمنس کوچنگ کا کردار ادا کیا پاکستان ٹیم نے جب دوہزار تیس میں آئی سی سی وانڈے انٹرنیشنل ٹیم رینکنگ میں نمبر ون مقام حاصل کیا تو یہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے تینوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جنوری کے آخر تک اپنی اپنی ملازمتیں چھوڑنے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان خوش اسلوبی سے کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی ان کی مستقبل کی کوششوں میں نیک تمناوں کا اظہار کرتا ہے اور ان کی خدمات کا شکر گزار ہے